دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغاؤس ہوتل چیرمن اے ایٹین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مقدم اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بروز پیر یعنی منڈے بطاریخ نو جنوری کا دن ہے آئی دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبر نامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب ہیدرباد میں وائرل انفیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈاکٹروں کے پاس پہنچ رہے ہیں یہاں تک کہ جب لوگ گلے میں خراش خانسی نزلہ بخار اور جسم میں درد جیسی علامت کی شکایت کر رہے ہیں ڈاکٹر نے انٹی بائیوٹکس کے استعمال سے خبردار کیا ہے کیونکہ وائرس ان کا جواب نہیں دیتے انفلوینسا اور دگر وائرسوں کی وجہ سے اکٹوبر سے فیب کے دوران موسمی نزلہ و خانسی ہونا عام بات ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں لوگ ماسک استعمال میں آسانی سے کوویڈ نائیٹین کے معاملات میں کمی سے راحت میں ہیں اور ماسک لگانا کوویڈ نائیٹین پریکوشنز فالو نہیں کر رہے تھے اور اس وجہ سے وہ آسانی سے انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں تنگانہ میں لگاتار دوسرے دن سب سے کم درجہ حرارت چار ڈگری سلشیز سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا پیر کی صبح سنگاریٹی زلا کے کوہر میں چار اشاریہ چھ ڈگری سلشیز ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد کمرام بہیم آصف آباد زلا کے سرپور میں چار اشاریہ آٹھ ڈگری سلشیز ریکارڈ کیا گیا اس سے خبر اتوار کو نسبتاں گرم موسم کی وجہ سے چند ہفتوں کے لیے سخت سردیوں کے وقفے کے بعد مرکیوری لیول میں زبردست کمی واقع ہوئی جس سے سرپور میں کم سے کم درجہ حرارت چار اشاریہ سار ڈگری سلشیز ریکارڈ کیا گیا اسمانیہ یونیورسٹی او یو سے سال دوہزار اور سال دوہزار سترہ کے بیت سے تعلق رکھنے والے پوسٹ گراجویشن کے سابق طلبہ کے لیے ایک بار موقع کی اطلاع جاری کی ہے تاکہ وہ اپنے بیک لوگ کو پاس کرے ایم ایم کوم ایم ایس سی وغیرہ کی پوسٹ گراجویشن ڈگریوں میں بیک لوگ رکھنے والے لوگوں کو دوبارہ امتحانات کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے جو جلدی منقد ہوگا دس ہزار روپے کی خصوصی فیز ہر ایک بیک لوگ پیپر کے لیے ادا کرنا ہوگا پیپرز کلیر کرنے عام امتحانی فیز کے علاوہ یو ایس سٹوڈن ویزا کے درخواست دیری کا شکار ہے کیونکہ ہائیدرباد کنسولیٹ جنرل میں اپوائنمنٹ کا انتظار کا وقت تقریباً ایک سال تک پہنچ گیا ہے دیگر اقسام کے امریکن ویزوں کے لیے اپوائنمنٹ کے انتظار کے اوخات میں نمائع کمی ہو رہی ہیں تاہم طلبہ کے ویزا کے لیے انتظار کے اوخات نومبر دوہزار بائیس میں سینتیس دن سے بڑھ کر اب تین سو اکتیس دن ہو گئے ہیں یہاں تک کہ انٹرویور سٹوڈنس ایکسچینج ویزیٹرز ویزا کے خصم کے لیے انتظار کا وقت بڑھا کر چونسٹ دن تک پہنچ گیا ہے پرائم منسٹر نریندر مودی انیس جنوری کو ہائیدرباد اور وشاقہ پٹنم کے درمیان وندے بھارت ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھانے کے لیے ہائیدرباد کا دورہ کریں گے اور دو ہزار چار سو کرو روپے کی کئی ترخیاتی پروجیکٹوں کی نخاب خوشائی کریں گے اس کے علاوہ سکندرباد پریٹ گراؤنڈ میں ایک بڑی ریالی سے بھی خطاب کریں گے بی جے پی کے سینئر خائدین تلنگانہ کے ریاستی صدہ بندی سنجے کمار اور او بی سی مورچہ کے خومی صدہ ڈاکٹر کے لکشمن نے پیر کو سکندرباد ریلوے سٹیشن پر ساؤتھ سنٹرل ریلوے کے اہدداروں کے ساتھ پرائم منسٹر کے ریاست کے آئندہ دورہ کے بارے میں تبادلہ خیال کیے بعد میں انہوں نے سکندرباد پریٹ گراؤنڈ کا دورہ کیے